بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہیں سعیر احمد انہوں نے ایک نام کے تعلق سے سوال کیا ہے کہ اقرآ نام رکھنا یہ درست ہے یا درست نہیں ہے اور اقرآ نام کے کیا معنی ہے چنانچہ ہم سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اقرآ جو لفظ ہے یہ اسم نہیں ہے اسم بولتے ہیں نام کو اور نام جو رکھا جاتا ہے کسی بھی نام کو رکھنے کے لئے اس لفظ کا اسم ہونا ضروری ہے یعنی وہ نام کے لئے استعمال ہونا چاہیے اور عام طور پر اقرآ جو لفظ ہے یہ اسم نہیں ہے کہ جو نام رکھا جائے بلکہ اقرآ یہ ایک فعل ہے اور فعل امر حاضر اقرآ کے معنی ہے پڑھ دیے حکم دینا کسی کو ایسے کسی کو بولتے ہیں یہ کام کیجئے ایسے ہی اقرآ کے معنی آتے ہیں پڑھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی نازل ہوئی آپ کے اوپر یہی آیت نازل ہوئی حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو زور سے دبایا اور دبا کر کے آپ سے کہا اقرآ آپ پڑھئے اقرآ بسم ربک اللہ خلق آپ پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا تو اقرآ کے اصل معنی آتے ہیں امر کے یہ فعل ہے یہ اسم نہیں ہے اقرآ یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ پڑھئے تو یہ اقرآ نام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے اقرآ کیونکہ یہ اسم نہیں ہے یہ نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک فعل ہے اس لئے لڑکیوں کے لئے جو عام طور پر اقرآ نام رکھا جاتا ہے یہ مناسب نہیں ہے اقرآ کی جگہ ہم کوئی دوسرا نام رکھ لیں جو بامانہ نام ہو اور جو اسم کے لئے استعمال ہوتا ہو اور اقرآ جو نام ہے یہ نام کے لئے استعمال نہیں ہوتا یہ ایک لفظ ہے جو فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور اس میں پڑھنے کا حکم دیا گیا تو اقرہ نام رکھنے لڑکیوں کے لئے مناسب نہیں ہے عام طور پر لوگ قرآن سے نام رکھتے ہیں اور قرآن میں یہ نام لکھا ہوا ہے اقرہ حالانکہ اس کا کیا معنی ہے لوگوں کو معلوم نہیں ہے نام رکھ دیتے ہیں تو قرآن سے نام رکھ دینا کوئی بھی لفظ دے کر یہ عقل مندی نہیں ہے بلکہ اس کو وہ نام بمانا بھی ہونا چاہیے اور اس کا وہ لفظ نام کے لئے استعمال بھی ہونا چاہیے اقرہ لفظ یہ نام کے لئے استعمال نہیں ہوتا بلکہ یہ فعل ہے جو پڑھنے کا حکم دیا گیا اس میں کہ اقرہ آپ پڑھئے یہ کوئی نام نہیں ہے اس کی جگہ ہم کوئی دوسرا نام رکھیں اقرہ نام رکھنا لڑکی کے لئے یہ مناسب نہیں ہے فقط واللہ کو عالم موسیقی